سائس کی آج تک کی سب سے بڑی ڈسکوری جو کہ ہونے جا رہی ہے یہ ویڈیو اسی کی بارے میں ہے جی ہاں اب تک آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ناسا نے بھی ریسنٹلی جیمز ویب ٹیلیسکوپ نامی ایک دوربین یعنی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ دسمبر دوہزار اکیس میں خلا میں بھیجی تھی اور اس نے اب چند تصویر جو ہیں وہ واپس بھیجنا شروع کر دی ہیں جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس سائنس کی ڈسکوری کی ہم مسلمانوں کی زندگی میں کیا اہمیت ہے اور کیا سگنیفیکنس رکھتی ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اس ڈسکوری میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج سے تقریباً ایک سو سال پہلے سن انیس سو پندرہ میں دنیا کے سب سے بڑے سائنٹس میں سے ایک البرٹ آئنسٹائن نے کچھ فکریں جو ہیں وہ ادا کیے تھے اور وہ فکریں کچھ اس طرح سے تھے کہ سائنس ویڈاوٹ ریلیجن اس لیم اور ریلیجن ویڈاوٹ سائنس اس بلائنڈ ہم باحثیت مسلمان دو طرح کی نالجز یا دو طرح کی انفرمیشن کے اوپر ریلائے کرتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے محترم جو ہے وہ ریلیڈ نالج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پغمبروں کے ذریعے ہم انسانوں تک پہنچاتا ہے اور ہم اس پہ آنکھیں بند کر کر یقین کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی ایک مثال آج کے دور میں ہم مسلمانوں کے لیے قرآن شریف ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کال ہے اور یہ دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیل ہے اور فیل اور کال میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا اور دوسری نالج کی چیز جس کے اوپر ہم ہیبلی ریلائے کرتے ہیں وہ ہے ایکوائیڈ نالج جس کا مطلب ہے نالج ایکوائیڈ تھرہو ایکسپیرمنٹس اینڈ اوبزرویشنز جس کو عام زبان میں سائنس کہا جاتا ہے یہ دو طرح کی خاص انفرمیشن ہے جس کے اوپر ہم بحیثیت مسلمان پورا یقین رکھ کرتے ہیں اور آج تک جتنی قرآن کے اندر سائنٹیفک پریڈکشن بتائی گئیں کوئی ایک بھی ایسی ثابت نہیں ہوئی جس کو سائنس نے غلط کرا دیا ہو بلکہ آج تک جتنی بھی سائنس کی ڈسکوریز ہیں جو قرآن میں پائی جاتی ہیں اس میں سے ستر فیصد صحیح ثابت ہو چکی ہیں اور باقی تیس فیصد کے لیے سائنس جو ابھی اتنا پروگریس نہیں کیا but hopefully over time سائنس ان باقی کی پریڈکشنز کو بھی صحیح ثابت کرے گا اب جس پریڈکشن کی بات میں کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ناسا نے ایسا کیا کیا ہے جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ناسا نے دس بلین ڈالر لگا کر اور تیس سال کا عرصہ لگا کر ایک انتہائی ایڈوانس ٹیلیسکوپ یعنی دوربین جو ہے وہ تیار کی اور اس کو دسمبر دوہزار اکیس میں خلا میں بھیجا کا عرصہ لگا اس ٹیلیسکوپ کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو ہمارے پلینٹ ارتھ سے پندرہ لاکھ کلومیٹر دور جانے گا اور پندرہ لاکھ کلومیٹر دور جا کر اس ٹیلیسکوپ نے آلرڈی کچھ تصویر بھیجنا شروع کر دی ہیں جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیلیسکوپ اتنا ایڈوانس ہے کہ اس کو ٹائم ٹریلنگ مشین بھی کہا جا رہا ہے یہ اس سے پہلے بنائے جانے والے ٹیلیسکوپ یعنی حبل ٹیلیسکوپ سے ون ہنڈرڈ پرسنٹ زیادہ پاورفل ہے سائنس کی تاریخ میں آج سے پہلے اتنا پاورفل کوئی بھی ٹیلیسکوپ نہیں بنایا گیا اس ٹیلیسکوپ کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ ہمیں پاسٹ میں یعنی ہمارے گزرے ہوئے کل میں دیکھنے کی کیپیبلیٹیز رکھتا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بات کافی نونسنس آنڈ کر رہی ہے لیکن میں آپ کو آسان زبان میں اگر سمجھاؤں تو آپ کو بہت بہت آسانی یہ بات سمجھ آجائے گی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روشنی جو سفر کرتی ہے وہ تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے یعنی چاند کی روشنی جب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم تک پہنچتی ہے تو وہ ڈیڑھ سیکنڈ پرانی ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ چاند کا جو ڈسٹنس ہے ہمارے پلینیٹر سے وہ تین لاکھ ترے سٹھ ہزار تین سو کلومیٹر ہے بلکل اسی طریقے سے اگر آپ سورج کی طرف دیکھیں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی آنکھیں جل جائیں گی بٹ اینالوجی بنانے کے لیے آپ میری بات کو اگر مثال کے طور پر سمجھیں کہ اگر آپ جو سورج کی روشنی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو لگ بھگ آٹھ منٹ گزر چکے ہیں یعنی آپ آٹھ منٹ پرانی روشنی دیکھ رہے ہیں سورج کی جو ہم تک پہنچ رہی ہے اسی طریقے سے جب سائنس کی اکورڈنگ دنیا کو بنے ہوئے تیرہ بلین سال گزر چکے ہیں تھرٹین بلین یئرز اس سے پہلے جو ہمارے پر ٹیلیسکوپز تھے وہ اتنے زیادہ پاورفل نہیں تھے کہ وہ روشنی جو کہ بلکل ڈیم ہو چکی ہے یا سپیس میں غیب ہو چکی ہے وہ اس کو بھی ٹریک کر پائیں یہ جو ٹیلیسکوپا ناسا نے بنا کر سپیس میں بھیجا ہے اس کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ اتنی گھپ اندھیرے کے اندر جا کے انفرہ روشنی کا استعمال کرتا ہے اور یہ وہ لائٹ بھی کیپچر کرتا ہے جو روشنی ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے یہ ایک ایسی پکچر پڑیوز کر سکتا ہے جو کہ ہمیں بتا سکتی ہے کہ آج سے تیرہ بلین سال پہلے جب دنیا کا وجود دنیا وجود میں آئی تو دنیا کیسی دیکھتی تھی یہ ٹیلیسکوپا ہمیں ماضی میں دیکھنے میں اتنی مدد کرے گا کہ ہم اس سے اپنے فیوچر کی انٹیسپیشن کر سکیں گے وہ ایسے کہ یہ جو ریسنٹ لی بی ناسا نے پکچرز ہمیں دکھائی ہیں اس کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے سٹارز ہیں جن کے بھی فورمیشن ہو رہی ہے نئے سٹار جو وجود میں آ رہے ہیں کچھ سٹار جو ختم ہو رہے ہیں تو یہ ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جتنی بھی ہمارے کائنات میں پلینٹس ہیں وہ وجود میں آتے ہیں اور کس طریقے سے ختم ہوتے ہیں ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ آج سے ہزار سال پہلے یا آج سے آٹھ سو سال پہلے کہ ہمارا جو سپیس ہے یا ہمارا جو گیلیکسیز ہیں وہ کیسی دیکھتی تھی اور جو بگ بینگ تھیوری جس کے اوپر سائنس آج سٹینڈ کرتا ہے اور بہت سے سائنس کے لاؤز ہیں جو بگ بینگ تھیوری کو پروف کرتے ہیں اور ہمارا قرآن بھی اس کو پروف کرتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک یو نوہ تو یہ چیز بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کے اندر کتنی سچائی ہے اور دنیا جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر دی ہے اب ایک پریڈکشن جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہماری کتاب قرآن میں آ چکی تھی جس کا مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ وہ پریڈکشن بھی سچ ثابت ہو اور وہی پریڈکشن ہے سورہ انقبوت کی آیت نمبر انیس جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ نے انہیں پہلے پیدا کیا اور اللہ انہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پہ بہت سے ملحد لوگ یا انٹی اسلام لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یہ آیات اور کفار مکہ بھی یہ سوال رسول اللہ سے کیا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں آپ کا خدا کر رہا ہے یہ تو ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ کہتے تھے ہم نے تو بھرگز نہیں دیکھا اور آج جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ودت سے یہ پریڈکشن بھی سچ ثابت ہونے جا رہی ہے روز قیامت شاید اب کسی کے پاس کی موقع نہ رہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ نے چاہا تو قرآن کی ایک اور پریڈکشن سچ ثابت ہوگی اور ہر کوئی اس بات کا اقرار کرے گا کہ ہاں ہم نے دیکھا کس طرح دنیا کا آغاز ہوا اور جب ایک بار دنیا کا آغاز ہو سکتا ہے تو مرنے کے بعد ہمیں واپس زندہ کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمیں کیا جائے گا میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو اس سائنس ڈسکوری کی اہمیت سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور سمجھ آئی تو نیچے دیئے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اپنی رائے سے آگا کرنے کے لیے نیچے آپ کمنٹ ضرور کریں دوسروں کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ہمارا مذہب اسلام اور قرآنک پریڈکشنز سمجھا سکے سائننگ آؤٹ اور ان کے ولاغز